اسلام علیکم جو آپ کو مزرے سے دعاؤں سے بینیاز کر کے آپ کو چند دنوں میں صحت مند ہے شاش بے شاش بنا دے گا اور انشاءاللہ آپ خوش ہو کر دعائیں دیں گے یہ ٹوٹکا مقوی آساب ہونے کی وجہ سے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے جس سے جوڑوں کے درد اور جسمیں کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے یہی نہیں بلکہ فالج اور لکوے کے مریضوں کے لیے تو یہ جادوی اثر رکھتا ہے مقوی آساب ہونے کی وجہ سے یہ زبردست مقوی باہ ہے مرد حضرات جو مردانہ قوت کے نسخہ جات سے مایوس ہو چکے ہیں یہ ان کے تمام مسائل حل کر کے زندگی میں خوشحالی لائے گا ناظرین جگر میدہ کی تمام بیماریاں اس سے نہ صرف ختم ہو جاتی ہیں بلکہ یہ جگر کو متحر کر کے تازہ خون کی افسائش کرتا ہے میدے کے امراض قبض، نفخ، اپارہ، گیس اور پرانی سے پرانی قبض کا چند دنوں میں خاتمہ کر دیتا ہے محلل خاصیت کے باعث بواسیر، خونی ہو یا بادی یہ ایک ڈیڑھ ماہ میں اس سے ختم ہو جاتی ہے جلدی بیماریاں، کیل محاسے، بغلوں یا خاص جگہ پر اگنے والے مسے یعنی موکے چند دنوں کے استعمال سے بلکل ختم ہو جاتے ہیں خواتین کے چہرے پر چھائیاں، پمپلز، ڈارک سپارٹس قدم کر کے رنگ کے رکھ سارا نکھارتا ہے ناظرین اس کا ایک بڑا فائدہ مٹاپے کا خاتمہ ہے ایسے مرد و خواتین جو باقاعدہ بردش نہیں کر سکتے اور مٹاپے سے پریشان ہیں اس کے تین چار ہفتے استعمال سے بلکل سلم سمارٹ ہو جاتے ہیں لٹکے ہوئے پیٹ فالتو چربی زچگی کے بعد بڑے ہوئے پیٹ کو یہ اصلی حالت میں واپس لاتا ہے ناظرین سینے کے مسائل، نزلہ، ذکام، ریشہ یا چھاتی پر گیرہ اس سے مکمل ختم ہو جاتا ہے اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں مگر سب سے بڑا فائدہ حافظہ اور یاداشت کو لا جواب بنانا ہے ذہنی اور دماغی کام کرنے والے مطالعہ کی شکنین، حضرات جو دماغی تھکر محسوس کرتے ہیں ان کے لیے ایک بےمثال تحفہ ہے سکول کالیج یونیسٹی کے اطالعوات جن کو یاد کی ہوئی چیزیں جلد بھول جاتی ہیں ان کو یہ باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے ناظرین یہ ہے کیا چیز؟ یہ کونس ایسا ٹوٹکا ہے جو اتنے فوائد رکھتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بتانے سے پہلے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک فورا پہنچتی رہے ناظرین آپ کو پنساری کے دکان سے ایک چیز لینی ہے اور وہ ہے اکلیل کوہستانی یہ بنیادی طور پر روزمیری پوتے کے پتے ہیں اکلیل کوہستانی ایک خوشبودار جھاڑی ہے جس کے پتے سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں یہ پدینہ کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے سمندر سے دور دراز کے علاقوں میں پیدا ہوتا ہے پرانے اطبعہ اس کی خوشبو بادشاہوں شہزادوں کو حافظہ یداشت اور آئیکیو لیول کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرواتے تھے آپ نے یہ سوکھے ہوئے پتے پنساری کی دکان سے لے لینے ہیں جب آپ معمول کی چائے بنائیں خواہ مکس ہو یا ٹی بیک والی تو ایک کپ میں آدھی چمچ اکلیل کوہستانی بھی ڈال دیں ایک کپ مکس چائے بنانے کے لیے آپ ڈیڑھ کپ پانی کسی برتن میں ڈالیں اور اس میں معمول کے مطابق پتی اور دودھ ڈال کر اچھی طرح پکائیں جب اچھی طرح پک جائے تو اس میں آدھا چمچ اکلیل کوہستانی ڈال دیں پھر ایک جوش یعنی عبالہ جب آ جائے اس کو اتار لیں اور اپنی مرضی کے مطابق چینی اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو وہ گولی ڈال کر اس کو چسکیاں لے کر پھئیں ٹی بیک والی چائے بناتے وقت ٹی بیک کپ میں رکھتے ہی آدھا چمچ اکلیل کوہستانی کپ میں ڈال دیں اور پھر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالیں تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں چاہی تیار ہے ناظرین جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اکلیل کوہستانی میں انٹی کینسر ایجنٹ موجود ہوتا ہے جو جسم میں قوت مدافع بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ڈینوار، سویڈن اس کے علاوہ بہت سے ممالک میں اس کا استعمال عام ہے آپ آج سے ہی اس کا استعمال معمول بنائیے اور صحت منت زندگی کا آغاز کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ